مغیلی زلے میں آوردھن یوجوہ کے انترگت کام تیزی سے چل رہا ہے اور اس یوجوہ کے انترگت لور میں شویتھ میں راجیب گاندھی جولاشوئے کے پانی کو مغیلی نگرپالی کا شویتھ میں سپلائی کیا جائے گا مہی پانی کی سپلائی کو لے کر مغیلی نگرپالی کا شویتھ میں چل رہے پیلچر پلانٹ کی نرمان کاری کی گروتہ کو لے کر بھی جو پی پاسورت نے ہی سوال اٹھایا ہے جس کی شکایت انڈگریہ پرشواسن سے لے کر زلہ پرشواسن تک کی گئی ہے ادھر نگرپالی کا سی ایم او نے شکایت کو نرادھار بتایا باریس میں اس کا جو پھلنگ کیے تھے مٹی جو پھلنگ کیے تھے اس میں پانی بھرا ہوتا ہے اسی میں ڈھلائی کی ہے ڈھلائی کرنے کی بعد اس کو نگرپالک کے سیموں انجینئر سب کو عبت کرانے کی بات اس کو آیا تو کام چالی تھا ریت بھی جو ہے ریت ہے وہ مٹی رہیت ریت ہے اس پرکار کا مٹیریل اس میں یوز کیا جا رہا ہے سانت ہی سانت جب ابھی باریس کا موسم ہے جس میں ابھی ڈھلائی چل رہا ہے ڈھلائی کے سانت سا یہ دیکھا گیا ہے ابھی ہم سبھی پارسدوں کے دورہ کے لیے جو ہمارے سودا فید نے یہاں تقنیکیہ دکھا رہا ہے اور ان کے دورہ اس کے دورے جانت کی جاتی ہے یہاں پر لیپ ہی ستھاپیت ہے جس میں جانت کے پسچاتی بلنگ کی جاتی ہے بیجے پی پارسد نے ہی جو کام ہو رہا ہے سوال اٹھایا ہے جو نگرپالی کا سی ایم او ہیں انہوں نے پارسد کی شکایت کو تیرا دھار بتایا ہے مطلب جب کہیں اگر لاپروواہی بڑھتی جاتی ہے اس وقت توراں تسنگیان نہیں لیا جاتا بڑے ہاتھ سے کا اندرزار کیا جاتا ہے جب تک ہاتھ سے نہیں ہو جاتا جان مال کا نقصان نہیں ہو جاتا تب تک جو ذمہ دار ادھیکاری ہیں وہ کم کرنی نین سے جاگنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ جب بڑا حادثہ ہوگا اور جان مال کا نقصان ہوگا تب جارچ تیم کا گٹھن کیا جائے گا اور اس جارچ تیم کے گٹھن کے بعد جو ریپورٹ آئے گی ریپورٹ طلب کی جائے گی اور اس ریپورٹ کے آدھار پر کاربائی کی جائے گی پھر تھکے دار کو بلیک لسٹیٹ کیا جائے گا لیکن جب یہ شروعاتی دور میں اگر شکایت کی جاتی ہے تب نہ تو گروت تک ہی جاتی کی جائے گی نہ ہی شکایت کو گم بھی تا سے لیا جائے گا وہیت کا اثر زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر سمباد آتا موگیلی سے جو کہہ وہیت جان اچھ کی بات کرنا تو دور یہاں جان جو شکایت کی جائے ہیں اس کو ہی نرادھار بتا دیا ہے سی ایم او نے مناسب نہیں سمجھا کہ جا کے دیکھا جائے موقع پر کہ آخر کس طرح کی لاپرواہی انمیتہ برتی جا رہی ہے بلغو صحیح بات کہ آپ نے موگیلی نگر پالی کا چھتر میں بی جے پی کا کپچہ ہے یہاں اب جیسے جو ہے بی جے پی پارٹے سے ہیں اور بی جے پی کے پارسدوں نے ہی سکایت درس کرائی ہے کہ ان کے جو علاقے میں پینڈارا کاپلا کے بعد جو فلٹر پلان سے کام چل رہا ہے واتر فلٹر کا 22 کروڑ والی یوجنا ہے جل آوردھان یوجنا لوڑ میں علاقے کی دینڈوری سے اندر زونڈ پائپ کے مطم سے پانی لانا ہے اور نگر پالی کا موگیلی واشیوں کو بہت بہت پردیکشت مانگ دیئے پانی سپلائی کیا جانا ہے لیکن دیکھیں اس میں بی جے پی پارسدوں نے آروپ لگایا ہے کہ گھر وقتہ کو تاک پر رکھ کر نیرمال کارے کرایا جا رہا ہے سی ایم او کو دکت کیا ہوں رہی ہے سی ایم او کو آنکھے دکت کیا ہوں رہی ہے اگر سب ہی پارسد ملک شکایت کر رہے ہیں تو شکایت کو نیراندھار کیوں بتایا جا رہا ہے کیا بڑے ہاتھ سے کانتظار کیا جا رہا ہے یا پھر سی ایم او کا ہی کچھ حصہ بندھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ شکایت کو گمبھیتہ سے نہیں لے رہے ہیں دیکھیں جیس پردیکے سے پارسدوں کا آروپ ہے کہ پارسدوں نے نگری پرشازن سے لے کر جیلا پرشازن کے سمجھ سکایت درج کر رہی ہے اس کے بوجود ابھی تک اس معاملے میں پھلال کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور پارسدوں نے یہاں بھی کہا ہے کہ جو سمجھدی چھکے دار ہے ان کی ملی بھاگت ہے یہی وجہ ہے کہ سکایت پر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں کیا جا رہا ہے اور مونگلی نگر پالجے کے لیے جو بڑی جو دریم پروڈیکٹ کہا جا سکتا ہے بہت پرسکت مانگ تھی اس پر کہیں نہ کہیں عملی جامعہ پہننے سے پہلے لپاپوزی کے کام چالو ہو گیا ہے چالو ہو گیا جو سرکار کے دوارہ جو جن ہتیشی یوجنا سنچالت کی جاتی ہیں وہ انتیم روپ لے اس کے پہلی اس پر بٹا لگانے کی کوشش یہاں پر ذمہ دار ادھیکاریوں کے دوارہ کی جاری ہے بہت شکریہ روحی تمام جانکاری کے لیے آپ کا